اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمُسَلِّمُن فِيهِ مَاكُمْ وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمُن جارت جامعہ کبیرہ کی شرح درس نمبر دو سو اٹھائیس کہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مُسَلِّمُن فِيهِ مَاكُمْ اے محمد الرعال محمد علیہ السلام اپنے تمام امور میں میں آپ کے سامنے تسلیم ہوں وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمُن اور میرا دل بھی آپ کے سامنے تسلیم ہے پس اہل بید علیہ السلام کے ظاہر نے جب اپنے تمام امور دنیاوی اور اخروی کو ان حضرات کے حوالے کیا اور تفویز کیا پس اس تفویز کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے تمام امور میں انسان تسلیم ہو جائے اور تسلیم ہونے والا ظاہر اپنی زندگی ان حضرات کی سیرت اور ان حضرات کی سنت کی پیروی کو مد نظر رکھے گزارے بس ان حضرات کی سیرت کی پیروی کرے ان حضرات کی پیروی کرے تسلیم ہونے کا عالی مرتبہ ہم نے کہا کہ تسلیم ہونے کا عالی مرتبہ انسان زبانی لحاظ سے بھی عملی لحاظ سے بھی اور قلبی لحاظ سے بھی قلبی لحاظ سے تسلیم کا عالی مرتبہ ہے کہ انسان قلبی لحاظ سے تسلیم ہو تسلیم ہونے کہا اللہ مرتبہ قلبی لحاظ سے کسی کے سامنے تسلیم ہونا ہے کسی کو اپنے تمام امور حوالے کر دینا ہے قلبی حوالے سے کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ جملہ امام علیہ السلام نے کہا ہے وَقَلْبِ لَكُمْ سِلْمُنْ یا مُسَلِّمُنْ کہ محمد اور عالم محمد میرا دل آپ حضرات کے سامنے تسلیم ہے دل کسی کے حوالے کرنا یعنی آئمہ کے سامنے روحانی لحاظ سے تسلیم ہونا ہے یعنی ہم جو آئمہ علیہ السلام کے سامنے کو دل حوالے کرتے ہیں یعنی روحانی لحاظ سے ہم تسلیم ہوتے ہیں اور دل مرکز ہے شعور اور ارادے کا شعور اور ارادے کا مرکز دل ہے قرآنِ تریم میں قلب کے معنی ہے اکل دل کا معنی ہے روح جان عواطف کا مرکز یہ دل کے معنی ہے بس انسان حق کے سامنے تسلیم ہو سالم دل کے ساتھ یہ زیارتِ جامعہ کبیرہ کے جملے بتا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قلب دل وہ ہے دل سالم وہ ہے قلب سلیم وہ ہے جو دنیا کی محبت سے سالم ہے دنیا کی محبت اور ہر شرخ سے سالم ہے بس قلب خدا کے سامنے خازے اور تسلیم ہو قلب انہیں بدلتے رہنا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا بس یہ ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے بلندی آتی جائے انسان کے شعور میں انسان کے ارادے میں انسان کی محبت میں انسان کی چاہت میں انسان کی فکر میں انسان کے تدبر میں انسان کے گورو فکر کرنے میں ہر لحاظ سے یہ ترقی ہوتی جائے ایک جگہ انسان رکے نہ ایک جگہ انسان رکے نہ بس محمد اور عالم محمد کی پیروی میں انسان ایک جگہ اگر رکے نہ یہ ترقی ہوتی رہے تو معاملہ تسلیم ہونے تک پہنچتا ہے بس اتباع سے معاملہ تسلیم ہونے تک پہنچتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب المؤمنِ عرش الرحمن مؤمن کا دل خدا رحمان کا عرش ہے خدا کے رہنے کی جگہ خدا کے ٹھہرنے کی جگہ مؤمن کا دل ہے مؤمن کا دل ہے حرم اللہ بھی ہے اور عرش الرحمن بھی پہلے یہ حرم اللہ بنتا ہے اتنی بلندی تک پہنچتا ہے کہ وہ عرش الرحمن بن جاتا ہے عرش الرحمن بن جاتا ہے بحار الانوار جل نمبر 55 صفحہ نمبر 49 ہے امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تسلیم ہوئے بغیر عالی مرتبے تک نہیں پہنچتا اگر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ محمد اور عالی محمد کے ذریعے ان کی ولایت کے وسیلے سے ہم عالی مرتبے تک پہنچیں تو ہمیں تسلیم ہونا پڑے گا تسلیم ہونا پڑے گا حرکت کرنی پڑے گی ترقی کرنی پڑے گی مانوی ترقی کرنی پڑے گی ہم عالی صدوق صفحہ نمبر 455 میں امام زین العبدین علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک ہے کہ کوئی بھی تسلیم ہوئے بغیر عالی مراتب تک نہیں پہنچ سکتا زیارت جامعہ قبیرہ بیان کرتی ہے کہ محمد اور عالی محمد مظہر صفات خدا ہیں خلیفت اللہ ہیں پس ان کے سامنے بھی تسلیم ہونے میں انسان بلند مرتبے کامل درجے تک پہنچے کامل درجے تک پہنچے پس یہ جملہ کل بی لکم سلمن یا مسلمن یا سالمن کہ میرا دل آپ کے سامنے تسلیم ہے یہ بتا رہا ہے کہ تسلیم ہونا ایک آلہ ترین مرتبہ ہے یا تسلیم ہونے کا آلہ ترین مرتبہ کلبی لحاظ سے تسلیم ہونا ہے بزرادے خود تسلیم ہونا بھی توقل سے بالاتر ہے آلہ ترین مرتبہ ہے انسان کا اور اس تسلیم ہونے میں کیسا تسلیم ہو انسان کہ کلبی لحاظ سے تسلیم ہو کلبی لحاظ سے اس کے بعد زبانی بھی ہوگا اس کے بعد عملی بھی ہوگا وَسَّلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ آل بے تہتے یبینت